جہند نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لار لوگ کل سے ہی جب آپ دیکھ رہے ہیں دو دن سے ایک نیوز وائرل ہو رہی ہے اس کے بعد میں کافی بچے اس کے بارے میں جانکاری بچاتے ہیں اسپیشلی اسی جیڈی والے کیا اسی جیڈی کا ایکزام بھی اب سی ایٹی کے تحت ہوگا کیونکہ آپ سب ہی کو پتا ہے ابھی ابھی ایک نیوز آئی تھی آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا اس کے بارے میں کہ اگلے سال سے گروپ بی اور سی کے پدوں کے لیے کومنٹ ٹیسٹ ہوگا یعنی سی ایٹی ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے کچھ پوزیٹیو پول جو پہل ہوئے وہ بھی بتا رکھیں نیشنل ڈیکروٹمنٹ ایجنسی تین سال سی ایٹی سکور وید رہے گا یعنی جو اب ایکزام لے گا جو تیسیس لے رہا تھا وہ ایکزام اب اس میں لے گی نیشنل ڈیکروٹمنٹ ایجنسی لے گی اب کیونکہ آپ سب کو پتا ہے سسی جی ڈی کا ایجزام بھی کب ہے اگلے سالی ہے تو کیا سسی جی ڈی کے ایجزام کے لیے بھی اب آپ کو سی ایٹی دینا پڑے گا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سی ایٹی میں کیا کیا نیم ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو چیزیں سول ہوگی ساتھ ہی اس میں ایک جو چیز اور بڑی مینشن کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے پہلے آپ سی ایٹی کا پہلو سمجھ لو تو پھر ہم واپس اس بات پر آئیں گے کہ سسی جی ڈی میں جب یہ لاغو ہوگی تو اس کا سیلے بس کیا رہے گا ایک چیز میں بھی آپ کو ساری کلیر ہو جائے گی ویسے میں نے آپ کو سارے پوئنٹ ٹو پوئنٹ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے ساتھ ہی لار لو یہ ساری بکیں فلیپ کارڈ پر اویلیبل ہے تو جو بھی بچہ سسی جی ڈی کی تیاری کر رہا ہے وہ لے سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سرچ کرنا ہے سسی جی ڈی دو جار چو بیس بک تو ویرار سر کی ساری بکیں آپ کو فلیپ کارڈ پر دیکھ جائے گی آپ کو جو بھی بک چاہیے ویسے اسپیشلی یہ کومبو بک ہے تو آپ یہ سارے کومبو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ سسی جی ڈی دو جار چو بیس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان میں سارے کے سارے کیوشن پتر ہے وہ دو جار تی بیس کے اوہیزنل پیپروں کے کیوشن ایڈ کیے گئے ہیں پوری بک میں یعنی 2023 کے علاوہ کوئی بھی کیوشن ان بکوں میں نہیں ہے یعنی جو سو پیپر ہوئے تھے 2023 میں پورے کے پورے وہ پیپر ہے کیوں کیوں کیونکہ اس سے پہلے کا جو سیلی بس تھا پورا نہ تھا پسلی سارے سیلی بس اس کا چینج ہوا ہے پیٹرن چینج ہوا اسی لیے ہم نے پہلے کے کیوشن لیے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ فلیپ کارڈ اور رمیزن دونوں جگہ سے لے سکتے ہیں دیکھئے سیٹی کے ایسے سی جیلی 2024 سیٹی سے ہوگا سیلیکشن ایک تو سب سے زیادہ یہ کیوشن آرتا بچوں کا دوسرا کیوشن تھا سر سیلی بس نیا رہے گا تو اس میں کیا رہے گا اس میں دو اگزام ہوگئے دو اگزام ایسے ہوگا پہلے سیٹی اور پھر آپ کا مین اگزام جس دپارمنٹ کے آپ تیاری کر رہے ہیں سیٹی کے سب سے پہلے آپ پہلے سمجھو پھر ان باتوں پر ہم آپ کے جو یہ کیوشن ہے ٹوپ کیوشن ان کا ہم سمادانہ بھی آپ کو بتائیں گے دیکھو سیٹی یعنی اینر ایک نیشنل لیکلوٹمنٹ جو ایجنسی ہے اس کو 2019 بیس میں بولا گیا تھا اس کے لیے کہ آپ اس پرکار کا کوئی نیم لائے جس سے کی جو بھیڑ ہے اس کو کم سیٹی آئی کیوں ہیں یا اینر اے لائے کیوں دیکھو ابھی ایسے سی جیڈی کی کوئی بھی بڑھتی یا کوئی بھی سینٹر لیویل کی ریلوی کی کوئی بڑھتی ہوتی ہے تو لگ بگ اس میں اٹھارہ مہینے سے لے کر اور چوبیس مہینے تک کا سمیں لگ رہا آپ کو دیکھئے کتنا لنبا سمیں یعنی بہت ہی زیادہ لنبا سمیں ہیں یہ اس سمیں کو کم کر لے کے لیے ہی اینر اے یا سیٹی لائے گئی ہے اینر اے دوارہ اس کے مکھے مقصد کیا ہے سمیں کو کم کرنا اینر اے ایکزام لے گی ہے ٹی سیس نہیں لے گی دیان رکھنا جیسے یہ لاغو ہوگا پھر کون لے گی ایکزام اینر اے لے گی ٹی سیس نہیں یہ ریلوی بینکنگ اور ایسسی یعنی سینٹر لیویل کی جو تین بڑی ویکنسی ہیں ان تینوں میں یہ لاغو ہوگا ورس میں دو بار سیٹی ایکزام دینے آپ کو موقع ملے گا اور اس کے دو سینٹر بھی آپ کے بلکل نزدیک رہیں گے اور تین ورس تک ایک بار اگر آپ نے سیٹی کوالیفائی کر لیا تو آپ کتنے سال تک ویلیڈ رہو گے تین سال تک اس کا مقصد کیا دیکھو جب آپ نے سیٹی ایکزام مان لوگ کلیر کر لیا مان کے چلو کہ ایک لاکھ بچوں نے سیٹی ایکزام دیا اس میں سے انہوں نے کہا کہ اب سیسی جیڈی کی بڑھتی ہے تو اس کا جو پیپر سیسی جیڈی بڑھتی کا پیپر تو وہ ہی بچے دے پائیں گے جو سیٹی کلیر کیے ہیں جو بچے سیٹی کلیر نہیں کیے نا ان کو سیسی جیڈی کا پیپر دینا کوئی ہی نہیں ملے گا کہنے کا مطلب جو سیلے بس ابھی آپ سیسی جیڈی کا پڑھ رہو نا وہ تو آپ کو پڑھ نہیں پڑھے گا اس میں تو کوئی شندہ ہی نہیں ہے مین پیپر تو ہوگا ہی ہوگا سیٹی تو کیول انٹرنس ایکزام ہے مطلب کی آپ اس پیپر کو دینے کے لیے پہلے سیٹی پاس کرو یعنی فالتوں میں ہم آپ کو وہاں موقع نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے اجھے سے بھگ در مجھ جاتی یہ اس کا مکھے ادھر سے ہے اگلا ہے یہ ٹین تھ پاس لیول پر الگ ہوگا ٹوالت پاس لیول پر الگ ہوگا گریجیوشن لیول پر الگ ہوگا تو ہماری سسی جیڈی کی بڑھتی کس کے میں آتی ہے ٹین تھ پاس لیول میں آتی ہے ٹھیک ہے سیلیبس نیا جاری ہوگا پیٹرن نیا رہے گا نور磡یزن بھی نیا رہے گا اس کا سیٹی کا نہ کی سسی جیڈی کا سسی جیڈی کا سیلیبس سیم رہے گا جو بچے سیٹی فائٹ کریں گے وہ پھر سسی جیڈی کا سیلیبس پڑھ کے اور اس کا پیپر دیں گے ٹھیک ہے سیٹی کا سیلیبس نیا رہے گا پیٹرن نیا رہے گا نور�یزن کے طریقے نورنلیزیسن کے طریقے نہیں رہیں گے پیپر اونلائن ہی ہوگا سیٹی کے بعد بھی ایکزام ہوگا کہنے کا مطلب سیٹی صرف کومن ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ ہے یعنی صرف آپ مانکے چلئے لاکھ بچے ہیں جیسے آپ کو پتا ایسے جیڈی میں لگ بہت ستر لاکھ فورم بڑے جاتے ہیں پھر ان میں سے کتنا مطلب مسکت ہوتی ہیں اب وہ ستر لاکھ فورم بڑے جائیں گے سیٹی کے لیے اس میں ہم مانکے پی تیس لاکھ بچے پاس کر پائیں تو پی تیس لاکھ بچے ہی اسے سی جیڈی کا فورم بڑ پائیں تو اوٹومیٹکلی سنکیا آدھی ہوگی تو اس کو کلیر کرنے میں سمیہ کم لگے گا تو جو اٹھارہ مہینے کا سمیہ ہے یہ آڑ نو مہینے آ جائے گا یہی مکھے ادھش ہے اس کا یہ کب سے لاغ ہوگی مائی اور جون سے لیکن اسے سی جیڈی دوزار چوبیس والی جو ہماری بڑھتی ہے اس کا ایکزام کب دے رکھا ہے فروری اور مارچ میں اس لیے جو بچے سی جیڈی کی تیاری کرتے ہیں اس بار کے لیے اگلی بار سے تو سیٹی دینا پڑے گا اس بار آپ اس سیٹی ٹیس سے بچ جاؤ گے اسی لیے آپ کو پورا فوکس ہو کے اور بہت اچھے سے میند کر کے اس بار کوالیفائی کرنا ہے ایکزام یہ بہت اچھا موقع ہے کیونکہ آپ کا ایکزام دیٹا رکھئے فروری اور مارچ اس لیے سیٹی کا ایکزام آپ کو اس بار دینے کی ضرورتیں نہیں پڑے گی جو آپ نے شروع میں جو کیونکہ پوچھے تھے ہم ان کیونکہ پر چلتے ہیں یہ کیونکہ تھے سب سے زیادہ کی سیٹی سے سیلیکشن ہوگا نہیں سیٹی سے سیلیکشن نہیں ہوگا جو بچہ سیٹی کلیر کرے گا اس کو پھر مین پیپر دینے کو ملے گا دوسرا تھا سیلے بس سیٹی کا نیا ہوگا جو آپ کی بڑھتی ہے تو اس کا سیلے بس تو سیم ہی رہے گا یعنی سیٹی کا پیپر تو سیم ہی رہے گا سیٹی کا عالق ہوگا دو ایکزام ہوں گے ہاں ایک سیٹی کا ہوگا ایک مین ہوگا لیکن اس بار والی بھڑتی میں نہیں ہوگا اس کے بارے میں ایک جو آپ کو شروعات میں میں نے نیوز دکھائی تھی یہاں پر دیکھو پچھلے مہینے سنسد کی اسٹائے سیمیتی کی ریپورٹ میں ایجینسی نے بتایا تھا کی سیٹی کے آئیوزن کی اس کی تیاریاں انتیم چرن میں ہیں لیکن تینوں اسطر یعنی دسویں باروی اور سناتک پر ایک ساتھ سیٹی آئیوزن کرنے میں اسے پہلی بار میں آویدنوں کی بہت بڑی سنکھیا کو سمال نہ ہوگا اس کے بعد سمیتی نے شرف گریجویٹ اس کے بعد سمیتی نے شرف کیا ہے جو گریجویٹ لیول کی سیٹی سے شروعات کرنے یعنی جو مئی جون میں شروعات ہوگی نا وہ ہوگی گریجویٹ لیول سے ٹھیک ہے مئی جون میں جو شروعات ہوگی وہ کسے ہوگی گریجویٹ لیول سے یعنی پھر بھی اسے سی جی دی میں کہنے کا مطلب دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے کہ اس بار سیٹی لگ جائے کیوں مئی جون مالا مان لو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سر کیا پتا وہ مارچ میں اگلے سال میں ہو رہا تو پیپر کو آگے پیچھے کر دے لیکن مئی جون میں بھی جب یہ ہو رہا نا تب بھی کیول گریجویشن پہ ہو رہا ہے اور ایسے سی جی دی کی بڑھتی ہے ٹینس پاس تو ہم کو اس کا کوئی چنتہ کرنے کی جورت نہیں ہے جو بھی بچے پریشان ہو رہے ہیں اس کو لے کر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لڑ ساتھ یہ آپ کو بتا دوں آپ کمانڈو کے ٹیلی گرام گروپ سے جو جائے لڑ لوں ٹیلی گرام پر جا کے سرچ کریں کمانڈو کے اگر آپ دوزار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی اس تیاری میں ہم چار چاند لگا دیں گے ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت